اچھا ناظرین کسیر الجہود شخصیت کی باتوں کا آپ لوگ تو بہت مزا لیتے ہیں لیکن جب کسی کسیر الجہود شخصیت کے ساتھ بات کرنا پڑ جائے تو اینکر کی جان آکڑے میں آ جاتی ہے اس کے لیے اس کا تعرف کروانا ہی مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹر عمر عادل صاحب الحمدللہ انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں دو نہیں چار نہیں چھے نہیں بیس جملے بھی کم پڑتے ہیں ان کا صرف تعرف کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے آپ کو کبھی موسیقی پہ بات کرتے ہوئے کبھی کھانوں پہ بات کرتے ہوئے کبھی آرثوپرٹک سرجری پہ بات کرتے ہوئے کبھی فلموں پہ بات کرنا کیسا لگتا ہے پول نہیں جانتے کہ میں کدھی کال کر رہے ہیں میں قدید نہیں پوز تھا میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ انہیں میں توفیق اور جرت دیتی کہ میں ایک خانچ بند ہو کے اپنی زندگی نہ گزارا تو اسی اگر کسے انہوں ڈاکٹر بنا دے ہوگے کہ اگر انہیں قدید کوئی شیر پڑے آتے کون کے دیکھو کہ ڈاکٹر دا دماغ صحیح ہے انہیں شیر پڑنے شروع کر دیتے ہیں انہیں دوائیاں دیں آپ پول گئے رہے ہیں ہمیں اس قدر تنگی دی جاتی ہے کہ اپنے مخصوص ڈبے میں بند ہو کے رہو اور ڈبہ بشک چار انچ بھائی چار انچ تا ہوگا ہے سارو اس ڈبے تو بار نکلن ناستے یقین کرو جیڑا زور چاہید ہے اور نکل کے پھر کسی ہور پیشے نوں اتنی امدگی نال اپنا ہو کہ دنیا حیران ہو جائے میں تو انہیں گلتا تھا تو سی کیا جی ایک مشکل ہو جاندی یہ ڈاکٹر عمرہ عدل دی تعریفی اور تعریف کسی ہے اصل مشکل تینوں ہونے پتا لگے گی جدو تو ایک انکر نوں اپنا مہمان کر رہے ہیں سارو میں بھی بڑی جگہ نا ملوکانو میز باندھے تو عورتیں ملنا ہوا سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے سوہانہ جب ایک انکر کسی انکر کو مہمان کر لے دو تلواراں کدی ایک نیامش بوری آئی ہیں خدا دی قسم ساڑھی لائی سوکرہ تو پیڑی یہ پتن سچی گلد ساہور کی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو لفظوں کا چناؤ ہے یہ ظاہر ہے اللہ کی عطا ہے اس میں تو کوئی دوارہ ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اللہ کی بہت بڑی عطا ہے خوبصورت گفتگو کرنا لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ کرنا سارو پتہ ہے بات کیا ہے چھو پھر نہیں کر دیں دوسریتے ڈاکٹر صاحب مجھے نمی تو بولن دیو نہیں کیوں بولن دیا کہ میرے کوئل وقت تھوڑا ہے کہ کوئی زندگی ہے اور اس زندگی میں مجھے بہت سی زندگیاں جینی ہیں جب اتنی زندگیاں جینی ہوں اور ہر زندگی کو بھرپور جینا ہو اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہو اور موضوعات بہت زیادہ ہوں تو میں کیوں چھپ کروں اس قوم کی یہ جو ہماری یہ نسل ہے یہ تو اس کو پھر خوش نصیبی کہیں کہ بدنصیبی کہیں کہ یہ قوم تا ڈکابو آئی ہے انہوں سارا کوئی سنانا جائے حضور اللہ اس قوم کو بھی جتنا سنانا چاہیے اتنا تو میں نے کہا ہی نہیں ہے آپ کو سر اس قوم کو جگانے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے یقین کیجئے ابھی سال دو سال پہلے تو کوشش شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تو ایسی خابیدہ قوم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اور آج سر یہ قوم اگر جاگی ہے اور آپ جیسے لوگوں نے جگائی ہے تو اس کا اثر دیکھئے آپ یقین کریں جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ پریشر وہ وہ ادارے محسوس کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا آپ کے ہاں ٹیلیویجن تو ہمیشہ سے گالک کوٹو کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے سر آپ کے ہاں پروپیگنڈا چینلز ہیں جو صرف رقم لے کر انہی کی بولی بولتے ہیں انہی کا قصیدہ پڑھتے ہیں آج تک کبھی ٹیلیویجن سے تبدیلی آسکی کبھی آپ فلم سے تبدیلی لاسکے کبھی آپ لکھائی سے تبدیلی لاسکے آپ اگر اس ملک کو تبدیل کریں گے اور جو تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہے میڈیا کی جتنی رسائی تھی اس نے اتنی تبدیلی ضرور پیدا کی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دور جوانی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے شادی کے اخراجات میں کمی کرتے ہوئے دیکھا پلین کی ہوئی شادی جو ہے کروڑوں کی شادی جیو تھی وہ ہزاروں میں صرف اشفاق احمد مرہوم کا ڈراما لکھا ہوا فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی دیکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی شادیاں جو ہے وہ سادگی سے کرنا شروع کر دیں ٹیلی وین کی آپ نے بات کی ٹیلی وین کے اوپر آپ اپنی شال لے کر آپ میڈم نور چان کی خزل گیت اور شاہد کو پر بات کرتے ہیں جب یہ سوشل میڈیا ہے ایک دم تاڈند روے کر رہی جائے نکڑا ہے میری شال اور جنیت سلیم صاحب ایک کوئی مقصد تھی ہونا سمجھ گئے ہو بات چیڑی ہے تو میرے وزاعت ساتھ کچھ اور لوگ سمجھیں گے صدی ہو میں اپنے ویوز کو اپنے ٹیبل بتا دیتا ہوں دنیا نیوز کے جو عمر محمود صاحب وہ مجھے کہتے تھے کہ اپنا ہر سال کم از کم دو انچ پیٹ اندر کرو میں پیٹ تو اندر کرنی پاتا تھا جو میرے سامنے ٹیبل پڑی ہوتی تھی وہ ہر سال میں دو انچ اونچی کر دیتا تھا اور جب میں نے اسبیال چھوڑا تو وہ ٹیبل میری ٹھوڑی تک آئی ہوئی تھی سر آپ نے ملکل صحیح کہا اور آپ چادر اس لیے لیتے ہیں میں چادر اس لیے لیتا تھا کہ جب میرا اتنا بڑا پیٹ تھا میں سوچتا تھا کہ ہر پروگرام میں دو انچ چادر ایدر کبالا ایدر کس کبالا سر یہ ایک موٹے آدمی کے بڑے عذاب ہوتے ہیں اور یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلیویزن کا کیمرہ دس کلو گرام ایڈ کرتا ہے نہیں سر میرے کیس ایج پنجی کردہ سی اگر سر میں آپ کو ایک عرض کروں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ایک زمانہ تھا جب میں بڑے سوفٹ موسیقی کے پروگرام کرتا تھا حضور احبالہ یہ افیون کی گولی تب تک کھائی جا سکتی ہے جب تک آپ بالکل خواب غفلت میں ہونا چاہتے ہیں مجھے سر محسوس ہوا کہ اب میری قوم میں ایک تبدیلی ہے تو میں خود کو کیوں نہ تبدیل کروں میں کیوں نہ ان کا ہم آواز و ہم سخن بنوں اس سلسلے میں جنید میں جتنی تکلیف آج کار اٹھا رہا ہوں وہ صرف میرا دل جانتا ہے سر میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ وی لاؤگز کے اوپر میری پاپولیلیٹی کو دیکھ کے حسد کے ایک ایسے بخار میں مبتلا تھے سر میں ایسے سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈاک سارب وہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا میں نے سوچا کہ کیا اس کو تھوڑی سی توجہ دوں یہ جو ابھی آپ نے بات کیا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں تو اسی لائی لگ بھی ہوں دیں نہیں سر میں بلکل لائی لگ نہیں ہوں سر جی تاڑے میں نے جانے معاملے جو ایسے تسی لائی لگ ہوئے میں بلکل لائی لگ نہیں ہوں تاڑے کو لوگ جڑے آنے ہیں وہ وسوس سے تاڑے اندر پیانتے ہیں وہ ویک ہی نہیں سکتے کہ میں نسیم وکی نے انہوں کی نہیں محبت کرنا اپا اسی دونے ایک دوجہ نفرت کر دے انہوں دے نا تو دنیا خوش رہن دی اے محبت سی جنہاں لوکہ نو اگل آ دیتی اور انہوں نے جا کے اگل آئی نسیم وکی کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اس لیے بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جنیس سلیم آپ مجھے آپ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے اس لی وجہ کچھ اور ہے وہ ایک انصاف ڈیجٹل ایک چیز ہے جو مجھے بے انتہا پسند ہے محبت آپ اور خدا تعالیٰ آپ کو حق گوئی کی قوت دیتا رہے میں نے کبھی آج سے پہلے آپ سے کوئی ملاقات نہیں کی مجھے جب بلایا گیا اس شو کے لیے تو میں نے صرف ایک بات پوچھی میں نے کہا وہاں کون کون ہوگا وہ نے کہا جی نسیم وکی صاحب میں کہا بس میرے بس ہے کافی ہے بشاہ کودن چھوٹی دے دیو جنیس سلیم بس یہ آپ کی شوکر رکھو سر میں نے سنے کہ آپ شاعری بہت خوبصورت کرتے ہیں تو آپ کوئی پنجابی یا اڑڈو شیئر سنا دیں بیٹھا میں جو عموماً شاعری کرتا ہوں وہ پنجابی میں کرتا ہوں میری مادری زبان پنجابی ہے ایک جو جڑا ہے آپ اس پر سنیں آپ کوشت پسند ہے نظم کا عنوان ہے دس دے پھڑوینی تک نبز طبیب حبیب میرے پھڑوینی تک نبز طبیب حبیب میرے دل چندرے دا کوئی علاج دس دے تون دس دا روے تے تڑک دائے دوب کیوں جاندہ تیرے باج دس دے تون دتا کول میں وسا کیتا تون دتا کول میں وسا کیتا لا چانجرہ بیڑیاں چھنکائیاں نے کھو گینے تنتوں اپنے میں سنگل زنجیرہ سجائیاں نے کی تے کول قرار تے قسمہ میں جانو لنگ کے توڑنے بھائیاں نے کیوں قدر نہ جانی بے قدرہ کیوں قدر نہ جانی بے قدرہ انج کیتا ہی کیوں برباد دس دے کہ سونیا ایک ال مناسب نائی سونیا ایک ال مناسب نائی خفیہ غیرہ نال بنائی سونیا ایک ال مناسب نائی خفیہ غیرہ نال بنائی وہی میتے تیریاں راوہ ملیاں تیرے پچھے سبدیاں چلیاں وچ تفانہ میں کلم کلیاں ریت گرم تے سڑ گیاں تلیاں کد آم اڑسیں دلدار دس دے کتے جاہ واسی ہوئیں سرکار دنسولار ہے رج و رج تکااں تینا تک تک رجان تینا تک تک رجان می تو تکی آنا جائے می تو رجی آنا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ موانا